کورا ٹی وی میں خوش آمدید، ٹرکٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹس اور تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل آٹ کا آفیشل گانا شائع ٹیم کے طویل انتظار کے بعد ریلیز کر دیا گیا ہے پی ایس ایل آٹ کے آفیشل ترانے کا میوزک عبداللہ صدیقی نے کمپوز کیا جبکہ اس میں شہائی گل، آسیم مظہر اور ریپر فارس شفی نے اپنی آواز کا جادو جگایا گانے کو اس سب ستارے ہمارے اکا ٹائٹل دیا گیا ہے تین منٹ بیس سیکنڈ کی ویڈیو کے اغز میں تمام فرنچائز کے جھنڈے دکھائے گئے ہیں اس کا اغز شہائی گل نے اپنی آواز سے کیا ہے جبکہ آفیشل گانے کے درمیان میں ریپ بھی شامل کیا گیا ہے ویڈیو میں فرنچائزز کے کپتانوں اور کھلاریوں جبکہ پی ایس ایل آٹ کی ٹرافی کی رونمائی بھی دکھائی گئی پی ایس ایل آٹ کے آفیشل ترانے کی ریلیز کے بعد ملا جلا عوامی رد عمل سامنے آیا ان میں سے کچھ سارفین نے سوشل میڈیا پر گانے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور علی زفر سے گانا تیار کروانے کا مطالبہ کیا ایک سارف نے لکھا کہ پی ایس ایل آٹ کا گانا اچھا ضرور ہے مگر یہ زیادہ بہتر اور اچھا ہو سکتا تھا اسپورٹس رپورٹر قادر خاجہ نے لکھا کہ پی ایس ایل آٹ کے گانے کے جتنے پیسے چار گلوکاروں کو کو دیئے ان کے چاروں کے پیسے ملا کر کم از کم علی زفر کو دے دیتے اچھا تو ہوتا خیر پی سی بی کو ایک مشورہ ہے کہ پی ایس ایل کے ترانے کا کنٹرکٹ علی زفر کو دے دیا کریں وہ سارا سال کام کر کے بہترین ترانہ دیں گے واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب تیرہ فروری کو ملتان سٹیڈیم میں ہوگی جس میں آسم ازہر، شہائی گل، فارس شفی اور ساہر علی بگگا پرفارم کریں گے افتتاحی تقریب کے بعد پہلا میچ دفائی چیمپین لاہور قلندرز اور ملتان سلطانس کے درمیان کھیلا جائے گا